اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ کاشانہ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی گتب بالخصوص محروم بسارت افراد کے لیے آرڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بال عموم تمام مسلمان برادران و خاہران کے لیے دستیاب ہیں اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکان کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد اسلام علیکم موزے سامین کرام زیارات عراق بمائی زیارت ایران و شام اور معصومین علیہ السلام کے حرم کے آمال و تسبیحات پر مفتنی کتاب ہم مطالعہ کر رہے ہیں آپ کے ساتھ دعائے کمیل یہ بہترین دعاوں میں سے ایک ہے یہ حضرت خضر کی دعا ہے امیر المومنی علیہ السلام نے یہ دعا کمیل ابن زیاد کو تعلیم فرمائی تھی جو حضرت کے اصحاب خاص میں سے ہیں یہ دعا پندرہ شابان المعظم کی رات اور ہر شب جمعہ میں پڑھی جاتی ہے جو دشمنوں کی شر سے تحفظ رسق میں برکت و زیادتی اور گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے علماء و بزرگان فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اس دعا کو زندگی میں کم از کام ایک بار ضرور پڑھے دعا کو سمجھ کر پڑھنے چاہیے اور خدا کی بارگاہ میں بہتے اشکوں کے ساتھ خدا کا قرب اور گناہوں کی مغفرت مانگنی چاہیے اللہم سل على محمد وآل محمد اللہم سل على محمد وآل محمد اللہم سل على محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسعنك بوحمتک التي وسعت کل شای و بقوتک التي قهرت بها كل شای و خضع لها كل شای و ذل لها كل شای و بجبروتک التي غلبت بها كل شای و بعزتک التي لا يقوم لها شای و بعظمتک التي ملأت كل شای و بسلقانک الذي على كل شای و بودھك الباق بعد فنائی كل شای و بأسمائک التي ملأت اركان كل شای و بعلمک الذي احاط بكل شای و بنور ودھك الذي اضاء له كل شای یا نور و یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الاخرین اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل عسام اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل اللقام اللهم اغفر لي الذنوب التي تغیر اللعام اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تقتع وجاء اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء اللهم اغفر لي الذنوب اذنبته و كل خطیئة اخطاتها اللهم اني اتقرب اليك بذکرك واستشفع بك الى نفسك واسعلك بجودك وكرمك انتو دنینی من قربك وانتو لعنی شکرك وانتو لهمني ذکراك اللهم اني اسعنك سؤال خاضع متجلل خاشع متضرع ان تسامحني وترحمني وتجعلني بقسمك راضيا قانية وفي جميع الاحوال متوازع اللهم واسعنك سؤال من اشتدت فاقته وانزل بك عند الشدائد حاجته وعظم فيما عندك رغبته اللهم عظم سلطانك وعلى مكانك وخفی مكرك وظهر امرك وغلب قهرك وجرت قدرتك ولا يمكن الفرار من حكومتك اللهم لا اجدر ذنوب غافرا ولا لقبائحی ساطرا ولا لشیئ من عملي القبيح بالحسن مبدلا غیراك لا اله الا انت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسی واتجارعت بجهلي وسكنت الى قديم ذكر كلي ومن نكر علي اللهم مولاي کم من قبيح شطرته وكم من فادح من البلاء اكلته وكم من اثار وقيته وكم من مكروه دفعته وكم من ثناء جمیل لست اهلا له نشرته اللهم اعظم بلائی وافرط بی شوء حالی وقسرت بی اعمالی وقعدت بی اغلالی وحبسني عن نفعی بعد امالی وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسی بخیانتها ومطالی يا سیدي وأسانك بعزتك ألا يحجب عنك دعائی سوء عملي وفعالی ولا تفرحني بخفی ما اتلعت عليه من سوری ولا تعاجلني بالعقوبة على ما عملته في خلواتی من سوء فعلي وإشاءتي ودوام تفریتی وجهالتي وكثرة الشهواتی وغفلتي وکن اللهم بعزتك لي في كل نحوار رؤوفا وعلي في جميع الامور عطوفا إلهی وربي من لی غارك اسعنه کشف ضوی ونغرہ فی امری إلهی ومورای اجريت علی حکما اتبعت فيه هوا نفسی ولم احترش فيه من تزیین عدوی فغرني بما اهوارا شعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعض حدودک وخالفت بعض اوامرک فلك الحمد علی في جميع ذلك ولا حجت لي فيما جرى علي فيه قضاءت وأنزمني حکمك وبلاؤك وقد أتيتك يا إلهی بعد تقسيري وإشرافي على نفسی معتظرا لادما منكسرا مستقیلا مستغفرا منیبا مقرا مجعنا معترفا لا أجد مفرا من مكان منی ولا مفزعا أتوجه إليه في أمري غیر قبولك عذری وإذ خارک ايای فی سعت رحمتک اللهم فاقبل عذری وارحم شده روی وفکنی من شد وطاقی يا رب ارحام وعف بدنی ودقه جلدي ودقه عظمی يا من بدأ خلقی وذکری وطربیتی وبری وطغضیتی حبنی لابتداء کرمکا وصارف ببرکبی يا الهی وسیدی ومولای وربي اتراک معذبی بنارک بعد توحیدک وبعد من ترى عليه قلبي من معرفتک وله جبه لسان من ذکرک واتقده ومیری من حبک وبعد صدق اعترافی ودعائی خارع ربوبیتک حیحاتا انتا اکرمو من انتو ضیعا من رببیتا او تبعد من ادنیتا او تشرد من آویتا او تسلیم الی البلائی من کفیتا ورحمتا وليت شعری يا سیدی وإلہی ومولای اتسلیت النار علی وجوه نخوتر عظمتک ساجده وعنی انسلن نتقت بتوحیدک صادقه وبشکرک مادحه وعنی قلوب اعترفت بإلہیتک محققه وعنی ضمائر حبت من العلم بک حتی صارت خاشعه وعنی جوارها صارت الی اوطان تعبدک طاععه وعشارت باستغفارک مجعنه ما هاکذر رنبک ولا اخبرنا بفضلك عنک یا كریم یا رب وانت تعلم رعفی عن قليل من بلاء الدنيا وعقوباتها وما یجر فيها من المقاره على اهلها على ان ذلك بلاء ومكروه قليل مكثه يسیر بقاؤه قصیر مدته فکیف احتمال لبلاء الآخرة وجليل مقوع المكاره فيها وهو بلاء تقول مدته ويدوم مقامه وَلَا يُخَفِّفُ عَنْ أَهْلِهِ لِأَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا عَنْ غَذَبِكَ وَانْتِقَامِكَ وَسَخَطِكَ وَهَذَا مَا لَا تَقُومُ لَهُ السَّمَارَاتُ وَالْأَرْضِ يَا سَيِّدِي فَكَيْفَ لِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَمُدَّتِكَ فَلَئِنْ سَيَرْتَنِي لِلْأُقُوبَاتِ مَا عَدَائِكَ وَجَمَعْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِ بَلَائِكَ وَفَرَّقْتَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحِبَّائِكَ وَأَوْلِيَائِكَ فَهَبْنِي يَا إِلَاهِي وَسَيِّدِي وَمَوْلَايَ وَرَبِّي صَبَرْتُ عَلَى عَذَابِكَ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَلَى فِرَاقِكَ وَهَبْنِي صَبَرْتُ عَلَى حَرِّ الْنَارِكَ فَكَيْفَ أَصْبِرُ عَنِ النَّظَرِ إِلَى كِرَامَتِكَ أَمْ كَيْفَ أَسْكُنُ فِي النَّارِ وَرَجَائِي عَفْرُكَ فَبِعِزَّتِكَ يَا سَيِّدِي وَمَوْلَايَ أُقْسِمُ صَادِقَةَ لَإِنْ تَرَكْتَنِ نَاطِقًا رَعَضِجَّنَّ إِلَيْكَ بَيْنَ أَهْلِهَا رَجِيجِ الْعَامِلِينَ وَرَعَصْرُخَنَّ إِلَيْكَ صَوَاخَ الْمُسْتَصِيخِينَ وَلَأَبْكِيَنَّ إِلَيْكَ بُكَاءَ الْفَاقِدِينَ وَلَأُنَادِيَنَّكَ أَيْنَ كُنْتَ يَا وَلِيَّ الْمُؤْمِنِينَ یا غاية آمال العارفین یا غیاط المستغیطین یا حبیب قلوب الصادقین وَيَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ أَفَتُرَكَ سُبْحَانَكَ يَا إِلَهِ وَبِحَمْدِكَ تَسْمَعُ فِيهَا صَوْتَ عَبْدٍ مُسْلِمٍ سُجِنَ فِيهَا بِمُخَالِفَتِهِ وَذَاكَ طَعْمِ عَذَابِهَا بِمَعْصِيَتِهِ وَحُبِسَ بَيْنَ أَتْبَاقِهَا بِجُرْمِهِ وَجَرِيرَتِهِ وَهُوَا يَضِجُّ إِلَيْكَ وَجِيجَ مُؤَمِّلٍ وَرَحْمَتِكَ وَيُنْعَادِيكَ بِلِسَانِ أَهْلِ تَوْحِيدِكَ وَيَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِرَبُوبِيَّتِكَ يَا مَوْلَايَ فَكَيْفَ يَبُقَ فِي الْعَذَابِ وَهُوَا يَجُّ مَا سَلَفَ مِنَ حِلْمِكَ وَرَأْفَتِكَ وَرَحْمَتَكَ أَمْ كَيْفَ تُعْلِمُهُ الْلَارُ وَهُوَا يَامُلُ فَرَكَ وَرَحْمَتَكَ أَمْ كَيْفَ يُحْرِقُهُ لَهِبُهَا وَأَنْتَ تَسْمَعُ صَوْتَهُ وَتَرَى مَكَانَهُ أَمْ كَيْفَ يَجْتَمِلُ عَلَيْهِ زَفِيرُهَا وَأَنْتَ تَعْلَمُ غُعْفَهُ أَمْ كَيْفَ يَتَقَلْقَلُ بَيْنَ أَتْبَاقِهَا وَأَنْتَ تَعْلَمُ صِدْقَهُ أَمْ كَيْفَ تَجُّرُهُ زَبَانِيَّتُهَا وَهُوَا يُنَاديكَ يَا رَبَّ أَمْ كَيْفَ يَجُّو فَرَّكَ فِي عِتْقِهِ مِنْهَا فَتَتْرُكُهُ فِيهَا هَيْهَاتٍ مَا ذَلِكَ الرَّنُّ بِيكَ وَلَا الْمَعْرُوفُ مِنْ فَرِّكَ وَلَا مُشْبِهُ رِّمَا عَمَلْتَ بِهِ الْمُوَحِّدِينَ مِنْ بِرُّكَ وَإِحْسَانِكَ فَبِالْيَقِينِ أَقْطَوْ لَوْلَا مَا حَكَمْتَ بِهِ مِنْ تَعْذِيبِ جَاحِدِيكَ وَقَضَيْتَ بِهِ مِنْ إِخْلَادِ مُعَانِدِيكَ رجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لأحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست أسماؤك أقسمت أن تملأها من الكافرين من الجلة والناس أجمعين وأن تخلد فيها المعاندين وأنت جلتناؤك قلت مبتدعا وتتولت بالإنعام متكرما أَفَ مَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ إِلَّهِ وَسَيِّدِي فَاسْعَلُكَ بِالْقُدْرَةِ الَّتِي قَدَرْتَهَا وَبِالْقَضِيَّةِ الَّتِي حَتَمْتَهَا وَحَكَمْتَهَا وَغَلَبْتَ مَنْ عَلَيْهِ أَجْرَيْتَهَا أنتهب لي في هذه الليلة وفي هذه السرعة كل جرمان أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيحان أسررته وكل جهل عملته كتمته أو أعلنته أخفيته أو أظهرته وكل سيئات أمرت بإطباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جمالحي وكنت أنت رقيب علي من ورائهم وشهد لما خفي عنهم وبرحمتك أخفيته وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت أو إحسان فضرته أو بر نشرته أو رسق بسرته أو ذنب تغفره أو خطاء تسترون يا رب يا رب يا رب يا رب يا إلهي وسيدي ومولايا ومارك رقّي يا من بيده ناصيتي وعليماً بدروي ومسكنتي يا خبيراً بفقري وفاقتي يا رب يا رب يا رب أسألكا بحقكا وقدسكا وعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقات من الليل واللهار بذكرك معمورة وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأوراضي كلها ورداً واحدا وحالي في خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليهم أولي يا من إليه شكوت أحوالي يا رب يا رب يا رب قو على خدمتك جوانحي واشدد على العظيمة جوانحي وحبل الزد في خشيتك والدوام في الاتصال بخدمتك حتى أسره إليك في ميادين السابقين ووسع إليك في البارسين واشتاق إلى قربك في المشتاقين وأدنو منك دنو والمخرصين وأخافك مخافة الموقنين واجتمع في جوارك مع المؤمنين اللهم ومن عوادني بالسؤل فأريده ومن قادني فقيده واجعلني من أحسن عبيدك نصيبا عندك وأقربهم منزلة ملك وأخصهم ظلفة لدايك فإنه لا ينال ذلك إلا بفضلك وجدني بجودك واعتف علي بمجدك واحفظني بوحمتك واجعل لساني بدكرك لهجا وقلبي بحبك مطيما ومن علي بحسن إجابتك وعقلني عترتي واغفر غرتي فإنك قضيت على عبادك بعبادتك وأمرتهم بدعائك وضمنت لهم الإجابة فإليك يا ربي نصبت وجهي وإليك يا ربي مددت يدي فبعزتك استجب لدعائي وظلغني منايا ولا تغتع من فضلك رجائي وكفني شر والجل والإنس من عدائي يا سريع الرضا اغفر من لا يملكو إلا الدعو فإنك فعال لما تشاء يا من اسمه درو وذكره شفا وطعته غناء إرحم الرأس ماره الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعام ويا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم صل على محمد وآل محمد وفعل بما أنت أهلو ولا تفعل بما أنا أهلو وصل الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلما تسليما الكثيرا كثيرا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اے معبود میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری رحمت کے ذریعے سے جو ہر شئے کو گھیرے ہوئے ہیں تیری قوت کے ذریعے جس سے تُو نے ہر شئے کو زیر نگی کیا ہے اور اس کے سامنے ہر شئے جھکی ہوئی ہے اور ہر شئے زیر ہے اور تیرے جبروت کے ذریعے جس سے تُو ہر شئے پر غالب ہے تیری عزت کے ذریعے جس کے آگے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں تیری عظمت کے ذریعے جس نے ہر چیز کو پور کر دیا تیری سلطنت کے ذریعے جو ہر چیز سے بلند ہے تیری ذات کے واسطے سے جو ہر چیز کی فنہ کے بعد باقی رہے گی اور سوال کرتی ہوں تیرے ناموں کے ذریعے جنہوں نے ہر چیز کے اجزاء کو پھر کر رکھا ہے تیرے علم کے ذریعے جس نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے اور تیری ذات کے نور کے ذریعے جس سے ہر چیز روشن ہوئی ہے اے نور اے نور اے قدوس اے قدوس اے اولین میں سب سے اول اور اے آخرین میں سب سے آخر اے معبود میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو پردہ فاش کرتے ہیں خدایہ میرے وہ گناہ معاف کر دے جن سے عذاب نازل ہوتا ہے خدایہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جن سے نعمتیں زائل ہوتی ہیں اے معبود میرے وہ سب گناہ معاف کر دے جو دعا کو روک لیتے ہیں اے اللہ میرے وہ سب گناہ بخش دے جو امیدوں کو توڑ دیتے ہیں اے اللہ میرے وہ سب گناہ بخشتے جن سے بلائیں نازل ہوتی ہیں اے خدا میرا ہر وہ گناہ معاف فرما جو میں نے کیا ہے اور ہر لغزش سے درگزر کر کر جو مجھ سے ہوئی ہے اے اللہ میں تیرے ذکر کے ذریعے تیرا تقرب چاہتا ہوں اور تیری ذات کو تیرے حضور اپنا سفارشی بناتا ہوں تیری سخاوت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے اپنا قرب اتا فرما اور توفیق دے کہ تیرا شکر دا کروں اور میری زبان پر اپنا ذکر جاری فرما اے اللہ میں سوال کرتا ہوں جھکے ہوئے گرے ہوئے درے ہوئے کی طرح کہ مجھ سے چشم پوشی فرما مجھ پر رحمت کر اور مجھے اپنی تقدیر پر راضی اور قنات کرنے والا اور ہر قسم کے حالات میں نرم خور رہنے والا بنا دے اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس شخص کی طرح جو سخت تنگی میں ہو سختیوں میں پڑا ہو اپنی حاجت لے کر تیرے پاس آیا ہو اور جو کچھ تیرے پاس ہے اس میں زیادہ رغبت رکھتا ہوں اے اللہ تیری سلطنت عظیم اور تیرا مقام بلند ہے تیری تدبیر پوشیدہ اور تیرا عمر ظاہر ہے تیرا قہر غالب تیری قدرت کارگر ہے اور تیری حکومت سے فرار ممکن ہی نہیں خداوندہ میں تیرے سوا کسی کو نہیں پاتا جو میرے گناہ بخشنے والا میری برائیوں کو چھپانے والا اور میرے برے عمل کو نیکی میں بدل دینے والا ہو تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو پاک ہے اور حمد تیرے ہی لیے ہے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا اپنی جہالت کی وجہ سے جررت کی اور میں نے تیری قدیم یاد آوری اور اپنے لیے تیری بخشش پر بھروسہ کیا اے اللہ میرے مولا کتنے ہی گناہوں کی تُو نے پردہ پوشی کی اور کتنی ہی سخت بلاؤں سے مجھے بچا لیا کتنی ہی لغزشیں معاف فرمائیں اور کتنی ہی برائیاں مجھ سے دور کی اور تُو نے میری کتنی ہی تعریفیں عام کی جن کا میں ہرگز اہل نہ تھا اے مابو میری مصیبت عظیم ہے اور بدحالی کچھ زیادہ ہی بڑھ چکی ہے میرے عامال بہت کم ہیں اور گناہوں کی زنجیر نے مجھے جکڑ لیا ہے لمبی عارضوں نے مجھے اپنا قیدی بنا رکھا ہے اور دنیا نے مجھ کو دھوکہ بازی سے اپنے فریب میں رکھا اور میرے نفس نے اپنی خیانت اور ہیلہ سازی سے مجھ کو فریب دیا ہے اے میرے آقا میں تیری عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کہ میری بدعملی اور بد کرداری میری دعا کو تجھ سے نہ رکے اور تو مجھے میرے پوشیدہ کاموں سے رسوانہ کرے جن میں تو میرے راز کو جانتا ہے اور مجھے اس پر سزا دینے میں جلدی نہ کر جو میں نے تنہائی میں غلط کام کیا برے کام کیے اور ہمیشہ کوتا ہی کی اس میں میری نادانی جہالت خواہشوں کی کسرت اور غفلت بھی ہے اور میرے اللہ تجھے اپنی عزت کا واسطہ میرے لئے ہر حال میں مہربان رہے اور تمام امور میں مجھ پر انعیت فرما میرے معبود میرے رب تیرے سوا میرا کون ہے جس سے سوال کروں کہ میری تکلیف دور کر دے اور میرے معاملے پر نظر رکھ میرے معبود میرے مولا تو نے میرے لئے حکم صادر فرمایا لیکن میں نے اس میں خواہش نفس کا کہاں مانا اور میں دشمن کی فریبکاری سے بچ نہ سکا اس نے میری خواہشوں میں دھوکہ دیا اور وقت نے بھی اس کا ساتھ دیا پس تو نے جو حکم صادر کیا میں نے اس میں تیری بعض حدود کو توڑا اور تیرے بعض احکام کی مخالفت کی پس اس معاملے میں مجھ پر لازم ہے تیری حمد بجالانا اور میرے پاس کوئی حجت نہیں اس میں جو فیصلہ تو نے میرے لئے کیا ہے اور میرے لئے تیرا حکم اور تیری آزمائش لازم ہے اور اے اللہ اے اللہ میں تیرے حضور آیا ہوں جبکہ میں نے کوتاہی کی اور اپنے نفس پر زیادتی کی ہے میں عذر خواں ہوں پرشمان ہوں ہارا ہوا معافی کا طالب پخشش کا سوالی توبہ کرنے والا گناہوں کا اقراری سر جھکائے ہوئے قبول کرتا ہوں جو کچھ مجھ سے ہوا نہ اس سے کوئی فرار کی راہ ہے نہ کوئی جائے پنا کہ اپنے معاملے میں اس کی طرف توجہ کروں سوائے اس کے کہ تم میرا عذر قبول کر لے اور مجھے اپنی وسیطر رحمت میں داخل کر لے اے معبود بس میرا عذر قبول فرما اور میری سخت تکلیف پر رحم کر اور بھاری مشکل سے رہائی دے اے پروردگار میرے اے پروردگار میرے کمزور بدن نازک جلد اور کمزور ہڈیوں پر رحم فرما اے وہ ذات جس نے میری خلقت ذکر پرورش نیکی اور غزہ کا آغاز کیا اپنے پہلے کرم اور گزشتہ نیکی کے تحت مجھے معاف فرما اے میرے معبود میرے آقا میرے رب کیا میں یہ جم سمجھو کہ تم مجھے اپنی آگ کا عذاب دے گا جبکہ تیری توحید کا اعترافی ہوں اس کے ساتھ میرا دل میری تیری معافت سے لبریس ہے اور میری زبان تیری ذکر میں لگی ہوئی ہے میرا ضمیر تیری محبت سے رچہ بسا ہے اور اپنے گناہوں کے سچے اعتراف اور تیری ربوبیت کے آگے میری آجزانہ پکار کے بعد بھی تم مجھے عذاب دے گا ہرگز نہیں تو بلند ہے تو اس سے کہ جسے پالا ہو اسے ضائع کرے یا جسے قریب کیا ہو اسے دور کر دے یا جسے پناہ دی ہو اسے چھوڑ دے یا جس کی سرپرستی کی ہو اور جس پر مہربانی کی ہو اسے مصیبت کے حوالے کر دے اے کاش میں جانتا ہے میرے آقا میرے معبود اور میرے مولا کہ کیا تو ان چہروں کو آگ میں ڈالے گا جو تیری عظمت کے سامنے سجدے میں پڑے ہیں اور ان زبانوں کو جو تیری توحید کے بیان میں سچی ہیں اور شکر کے ساتھ تیری تعریف کرتی ہیں اور ان دلوں کو جو تحقیق کے ساتھ تجھے معبود مانتے ہیں اور ان ضمیروں کو جو تیری معرفت سے پر ہو کر تجھ سے خوف زیدہ ہیں تو انہیں آگ میں ڈالے گا اور ان آزاک کو جو فرما برداری سے تیری عبادت گاہوں کی طرف دوڑتے ہیں اور یقین کے ساتھ تیری مغفرت کے طالب ہیں تو انہیں آگ میں ڈالے گا تیری ذات سے ایسا گمان نہیں نہ یہ تیرے فضل کے مناسب ہے اے کریم اے پروردگار دنیا کے مختصد تکلیف اور مصیبتوں کے مقابل تو میری ناتوانی کو جانتا ہے اور اہل دنیا پر جو تنگیاں آتی ہیں میں انہیں برداشت نہیں کر سکتا اگرچہ اس تنگیوں تختی کا تہراؤ اور بقا کا وقت تھوڑا اور مدت کم ہے تو پھر کیوں کر میں آخرت کی مشکلوں کو جھیل سکوں گا جو بڑی سخت ہیں اور ایسی تکلیفیں ہیں جن کی مدت تولانی ٹھہراؤ دائمی اور ان میں کسی میں کمی نہیں ہوگی اس لیے کہ وہ تیرے غزب تیرے انتقام اور تیری ناراضگی سے آتی ہیں اور یہ وہ سختیاں ہیں جن کے سامنے زمین و آسمان بھی کھڑے نہیں رہ سکتے تو اے آقا مجھ پر کیا گزرے گی مجھ پر کیا گزرے گی میرے آقا جبکہ میں تیرے کمزور پست بے حسیت مالی طور پر کمزور اور بے بس بندہ ہوں اے میرے آقا میرے پروردگار میرے سردار اور میرے مولا میں کن کن باتوں کی تجھ سے شکایت کروں اور کس کس کے لیے گریہ ازاری کروں دردناک عذاب اور اس کی سختی کے لیے تولانی مسیبت اور اس کی مدت کی زیادتی کے لیے پس اگر تُو نے مجھے عذاب میں اپنے دشمنوں کے ساتھ رکھا اور مجھے اپنے عذابیوں کو اکھٹا کر دیا اور میرے اور اپنے دوستوں اور محبوں میں دوری ڈال دی تو اے میرے معبود میرے آقا میرے مولا میرے رب تو ہی بتا کہ میں تیرے عذاب پر صبر کر ہی لوں تو تجھ سے دوری پر کیسے صبر کروں گا اور مجھے بتا کہ میں نے تیری آگ کی تپش پر صبر کر ہی لیا تو تیرے کرم سے کس طرح چشم پوشی کر سکوں گا یا کیسے آگ میں پڑا رہوں گا جبکہ میں تیرے افو افو بخشش کا امیدوار ہوں پس قسم ہے تیری عزت کی اے میرے آقا اور مولا سچے قسم کہ اگر تُو نے میری گویائی باقی رہنے دی تو میں اسی آگ کے درمیان تیرے حضور فریاد کروں گا عارض و مندوں کی طرح اور تیرے سامنے نالا کروں گا جیسے مددگار کے متلاشی کرتے ہیں تیرے فراخ میں یوں گریہ کروں گا جیسے نا امید ہونے والے گریہ کرتے ہیں اور تجھے پکاروں گا کہاں ہے تُو اے مومنوں کے مددگار کہاں ہے تُو اے مومنوں کے مددگار اے عارفوں کی امیدوں کے مرکز اے بیچاروں کی دادرسی کرنے والے اے سچے لوگوں کے دوست اور اے عالمین کے معبود کیا میں تجھے دیکھتا ہوں تُو پاک ہے اس سے اے میرے اللہ اپنی حمد کے ساتھ کہ تُو وہاں سے بندہ مسلم کی آواز سن رہا ہے جو باوجہ نافرمانی دوزخ میں ہے اپنی برائی کے باعث عذاب کا ذائقہ چک رہا ہے اور اپنے جرم و گناہ پر جہنم کے طبقوں کے بیچوں بیچ قید ہے وہ تیرے سامنے گریہ کر رہا ہے تیری رحمت کے امیدوار کی طرح اور اہل توحید کی زبان میں تجھے پکار رہا ہے تیرے حضور تیری ربوبیت کو وسیلہ بنا رہا ہے اے میرے مولا پس کس طرح وہ عذاب میں رہے گا جبکہ وہ تیرے گزشتہ حلم کا امیدوار ہے یا پھر آگ کیوں کر اسے تکلیف دے گی جبکہ وہ تیرے فضل اور رحمت کی امید رکھتا ہے یا آگ کے شولے کیسے اس کو جرائیں گے جبکہ تُو اس کی آواز سن رہا ہے اور اس کے مقام کو دیکھ رہا ہے یا کیسے آگ کے شرارے اسے گھیریں گے جبکہ تُو اس کی ناتوانی کو جانتا ہے یا کیسے وہ جہنم کے طبقوں میں پریشان رہے گا جبکہ تُو اس کی سچائی سے واقف ہے یا کیسے جہنم کے فرشتے اسے جھڑکیں گے جبکہ وہ تجھے پکار رہا ہے اے میرے رب یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جہنم سے چھٹکارہ پانے میں تیرے فضل کا امیدوار ہو اور تُو اسے جہنم میں رہنے دے ہرگز نہیں تیرے بارے میں یہ گمان نہیں ہو سکتا نہ تیرے فضل کا ایسا تعرف ہے اور نہ یہ توحید پرستوں پر تیرے احسان و کرم سے مشابہ ہے پس میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر تُو نے اپنے دشمنوں کو آگ کا عذاب دینے کا حکم نہ دیا ہوتا اور اپنے مخالفوں کو ہمیشہ اس میں رکھنے کا فیصلہ نہ کیا ہوتا تو ضرور تُو آگ کو تھنڈی اور آرام بخش بنا دیتا اور کسی کو بھی آگ میں جگہ اور ٹھکانہ نہ دیا جاتا لیکن تُو نے اپنے پاکیزہ ناموں کے قسم کھائی کہ جہنم کو تمام کافروں سے بھر دے گا جنوں اور انسانوں میں سے اور یہ مخالفین ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور تُو بڑی تعریف والا ہے تُو نے فضل و کرم کرتے ہوئے بلا سابقہ یہ فرمایا کہ کیا وہ شخص جو مومن ہے وہ فاسق جیسا ہو سکتا ہے یہ دونوں برابر نہیں میرے معبود میرے آقا میں تیری قدرت سے جسے تُو نے توانہ کیا اور تیرا فرمان جسے تُو نے یقینی و محکم بنایا اور تُو غالب ہے اس پر جسے جاری کرے اس کے واسطے سے سوال کرتا ہوں بخش دے بخش دے اس شب میں اور اس ساتھ میں میرے تمام وہ جرم جو میں نے کیے تمام وہ گناہ جو مجھ سے سرزد ہوئے وہ سب برائیاں جو میں نے چھپائی ہیں جو نادانیاں میں نے جہالت کی وجہ سے کی ہیں علل اعلان یا پوشیدہ رکھی ہوئے یا ظاہر کی ہو یا میری برائیاں جن کے لکھنے کا تُو نے کرامن کاتبین کو حکم دیا ہے جنہیں تُو نے مقرر کیا ہے کہ جو کچھ میں کروں اسے محفوظ کریں اور ان کو میرے آزا کے ساتھ مجھ پر گواہ بنایا اور ان کے خلاف ان کے علاوہ خود تُو نے بھی مجھ پر نازر اور اس بات کا گواہ ہے جو ان سے پوشیدہ ہے حالانکہ تُو اپنی رحمت سے اسے چھپاتا ہے اور اپنے فضل سے اس پر پردلالا وہ معاق فرما اور میرے لئے وافر حصہ قرار دے اس خیر میں جسے تُو نے نازل کیا یا ہر اس احسان میں جو تُو نے کیا یا ہر نیکی میں جسے تُو نے پھیلایا رسخ میں جسے تُو نے وسیع کیا یا گناہ میں جسے تُو نے معاف کیا یا غلطی میں جسے تُو نے چھپایا یا رب یا رب یا رب اے میرے معبود اے میرے آقا اور میرے مولا میری جان کے مالک اے وہ جس کے ہاتھ میں میری لگام ہے اے میری تنگی اور بیچارگی سے باقب اے میری ناداری اور تنگستی سے باخبر یارب 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 میں تجھ سے تیرے حق ہونے تیری پاکیس کی تیری عظیم صفات اور اسما کا واسطہ دیکھ کر سوال کرتا ہوں کہ میرے رات دن کے اوقات اپنے ذکر سے آباد کر دے مسلسل اپنی حضوری میں رکھ اور میرے آمال کو اپنی جناب میں قبولی تتا فرما حتیٰ کہ میرے تمام آمال اور عذکار تیرے حضور ورد پائیں اور میرا یہ حال تیری بارگاہ میں ہمیشہ قائم رہے اے میرے آقا اے وہ جس پر میرا تکیہ ہے اے جس سے میں اپنے حالات کی تنگی بیان کرتا ہوں یارب 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 میرے ظاہری آزا کو اپنی حضوری میں قوی اور میرے باطنی ارادوں کو محکم و مضبوط بنا دے اور مجھے توفیق دے کہ تجھ سے یعنی تیری ناراضگی سے درنے کی کوشش کروں اور تیری حضوری میں ہمیشہ کی پیدا کروں تاکہ تیری بارگاہ میں سابقین کی راہوں پر چل پڑوں اور تیری طرف جانے والوں سے آگے نکل جاؤں تیرے قرب کا شوق رکھنے والوں میں زیادہ شوق والا بن جاؤں تیرے خالص بندوں کی طرح تیرے قریب ہو جاؤں جو تیرے حضور تقرب میں مخصوص ہیں کیونکہ تیرے فضل کے بغیر یہ درجات نہیں مل سکتے بواستہ اپنے کرم کے مجھ پر کرم کر بذریہ اپنی بزرگی کے مجھ پر توجہ فرما بوجہ اپنی رحمت کے میری حفاظت کر میری زبان کو اپنے ذکر میں گویا فرما اور میرے دل کو اپنا اسیر محبت بنا دے میرے دعا بخوبی قبول فرما مجھ پر احسان فرما میرا گناہ معاف فرما دے اور میری خطہ بخش دے کیونکہ تُو نے بندوں پر عبادت فرض کی ہے اور انہیں دعا مانگنے کا حکم دیا اور قبولیت کی زمانت دی پس اے پروردگار میں اپنا رخ تیری طرف کر رہا ہوں اور تیرے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہوں تُو اپنی عزت کے تُو فیل میرے دعا قبول فرما میری تمناع برلا اور اپنے فصل سے لگی میری امید نہ توڑ میرے دشمنوں کو جو جنوں اور انسانوں سے ہیں ان کے شر سے میری کفایت کر اے جلد راضی ہو جانے والے مجھے بخش دے جو دعا کے سوا کچھ نہیں رکھتا بے شک تُو جو چاہے کرنے والا ہے اے وہ جس کا نام دوا ہے جس کا ذکر شفا ہے اور اطاعت توانگری ہے رحم فرما اس پر جس کا سرمایہ محض امید ہے اور جس کا ہتھیار گریہ ہے اے نعمتیں پوری کرنے والے اے سختیاں دور کرنے والے اے تاریکیوں میں ڈرنے والوں کے لیے نور اے وہ عالم جسے پڑھایا نہیں گیا محمد وعالم حمد علیہ السلام پر رحمت نازل فرما اللہمہ صلی اللہ علیہ محمد وعالم حمد اور مجھ سے وہ سلوک کر جس کا تُو اہل ہے خدا اپنے رسول پر اور بابرکت آئمہ پر سلام بھیجتا ہے بہت زیادہ سلام تحییات جو ان کی عالمے سے ہیں بہت زیادہ بہت ہی زیادہ اللہمہ صلی اللہ محمد وعالم حمد وعجل فرجہوں سلام این کرام یہاں پر ہم نے دعائے کمیل کو مکمل کیا ہے ترجمے کے ساتھ اس کے بعد اگلے حصے کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاؤں میں یاد رکھیں التماس سے دعا